تو آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے قبلہ اول کی انبیاء کی سرزمین فلسطین کی جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے سفر پر انبیاء کی امامت کروائی اور امام الانبیاء کا لقب بباری اب جو فلسطین کی تہذیب ہے وہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے جس کی ابتدا ہوئی تھی کانسی کا جو دور تھا اس دور سے ابتدا ہوئی تھی اور فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنانیوں کا مرکز رہا تھا یہ کنانی جو قبیلہ تھا اس کی ایک اہم شاہ تھی ببوسی قوم وہ القدر شہر اس نے بسایا تھا بلکل وہ جو القدر ہمیشہ نیوز میں سنتے ہیں یہ انہوں نے بسایا تھا کنانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کنان کی طرف ہجرت فرمائی بعد میں آپ کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام جن کا آج ہم ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بھی بنے پھر مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشا بن نون کی قیادت میں عبرانیوں نے کنان کو فتح کی اور اس طرح اس علاقے میں عبرانیوں کا دور شروع پھر عبرانیوں کے حکمرانوں میں دو جلیل اقتدر پیغمبر گزرے ہیں ایک حضرت دہود علیہ السلام اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی سلطنتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کتنی بڑی سلطنت تھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بلست نامی قبیلہ جو کہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر نکلا اور یہاں یافہ سے غزہ تک کے علاقے پر اس نے قبضہ کی اس قبیلے نے اپنے جو مقبوضہ علاقے تھے اس کا نام اپنے نام سے موصوم کر کے فلسطین رکھ گیا یہ جو نووارد تھے فلسطینی اور عبرانی ان کے مابین کئی جنگیں ہوئیں جس کے نتیجے میں حضرت دعود علیہ السلام نے ان کے سردار جالوت کو قتل کیا اور اس کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے پھر پانچ سو اٹیس قبل از مسیح میں فلسطین فارس کے قبضے میں چلا گیا تین سو بتیس قبل از مسیح میں سکندر آزم نے فارسیوں کو شکست دی اور یہاں پر یونانی مسلط قائم کیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی ترے سٹ سال پہلے رومیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تب سے لے کر چھہ سو چھتیس عیسویں تک یہاں پر رومیوں کی حکمرانی رہی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کو فتح کی اور وہ واقعہ کس قدر مشہور ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے میں پہنچے تو یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ امبیت المقدس کو خالی نہیں کریں گے اور پھر حضرت عمر جب پہنچے وہاں پر تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو اپنی جس سواری پر تھے اوٹ پر یا گوڑے پر تو اس پر ان کا غلام اس وقت بیٹھا ہوا تھا کیونکہ باری اس کی تھی تو وہ وہاں پر پہنچے اور جب وہ لوگوں نے انہیں دیکھا اس طریقے سے پہنچتے ہوئے تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جگہ خالی کیا اچھا پھر ہم بات کرتے ہیں رومیوں کے دور کی رومیوں کے دور میں رومی بادشاہ معادریان نے یہودیوں کا صفاقی سے وہاں پر قتل کیا اور انہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں جلاوطن کر دیں اب دوہزار سال کے بعد اس دودھکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں دوبارہ سے قدم جوانہ کا موقع ملا ہے اس کے پیچھے بھی پوری جو سیاست ہے اس کا ہم ذکر کریں گے لیکن کل کریں گے فلسطین کو ہم دو حصوں میں آپ کے سامنے پیش کریں اچھا فتح جب کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس وقت فلسطین کے شہر یروشلم میں مسجد اقصہ کی تعریف کروائی گئی اور یہودیوں کے مطابق اسی مسجد کے نیچے حیکل سلمانی ہے یروشلم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے تینوں کے لیے یہ ایک بہت ہی بہت ہی مقدس مقام ہے چھٹی صدی ہجری میں سلیبیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور یہ عیسائیوں کے زیرے قبضہ چلا گئے لیکن جلد ہی جو مشہور مجاہد ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں پھر متعدد سلیبی جنگے ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بھی ہمیں کسی دن ذکر کرنا چاہیے کہ ان کی شجاعت اور کس طریقے سے ویسٹ میں بھی جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھا ہے اور بہت پوزیٹف لکھا ہے پھر اس کے بعد اٹھارہ سو انچالیس میں ہم آتے ہیں جب یہودی پوری دنیا سے بیت المقدس میں آباد ہونا شروع ہو گئے اور اس وقت چونکہ فلسطین کی اندر جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا فلسطین تو اس کے خلاف کافی ساتھ زیادہ سازشیں ہونا شروع ہو گئیں یہودیوں کی طرف سے اور پھر فلسطین کی زمین پر اسرائیلیوں نے ناجائز قبضے کی راہ کو ہموار کرنا شروع کی اب یہ چار ایسے واقعات ہیں جو کہ اس قبضے میں بڑے معاون ثابت ہوئے دو عالمی جنگیں ہوئیں پھر اس کے بعد ہیٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا اس کے بعد یہودی تمام دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا اپنے آنکھ کو کہ ہم بہت زیادہ مضبوط ہیں ہولوکاوسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ویسٹ میں بات کی جاتی ہے لیکن اگر ہولوکاوسٹ کے مخالف کوئی بات کرے تو کی نہیں جا سکتی دنیا کو یہ دکھاتے ہیں ہم بڑے مظلوم ہیں بہت قتل حالت ہماری ہوئی ہے لیکن آزادی رائے کے چیمپین لوگ ہمیں جو لیکچر کرتے ہیں ہمیں خاص کر پاکستان کے بارے میں تو بہت لیکچر دیتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے جرنلسٹ کو بولنے نہیں دیتے خود ان کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک آرٹیکل آج تک وہاں چھپا نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی چھاپنے والا یا لکھنے والا اس حوالے سے نہیں ہے دونوں موجود ہیں لیکن چھاپا نہیں جاتا تیسرا واقعہ تھا خلافت عثمانیہ کا سکوت اور پھر چوتھا واقعہ تھا جب فلسطین برطانیہ کے زیرے اثر آئی ہیں کیونکہ برطانیہ نے بڑی کوشش کی اور انیس سو سترہ میں ایک بیان جاری کیا تھا جس کو بیلفورڈ ڈیکلیریشن کہتے ہیں جس کو کہ امید بھی ہے جس سے امید بھی تھی فلسطینیوں کو تقریبا پوری تو خیر اسرائیلیوں کی جو یہودیوں کی ہے وہ ہو ہی گئی ہے کیونکہ برطانیہ نے انیس سو سترہ میں بیلفورڈ ڈیکلیریشن میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہودیوں کے لیے اس علاقے میں فلسطین کی علاقے میں ایک الگ وطن کا قیام عمل میں لے کر آئیں گے اس کے بعد سے کوششیں شروع ہو گئیں اور برطانیہ نے پوری کوشش کی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا جائے اور اس کے لیے اس نے بہت اہم پیردار ادا کیا پھر جب برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے اس تحقام سے مطمئن ہو گیا تو چودہ مئی انیس سو ارتالیس کو برطانیہ نے فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا اور پھر اس طرح فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ قائم ہو گیا